اسلام علیکم ڈیئر بیورز ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ می ڈیئر فرنڈز امیدیہ بچے ہوں گے اب جیسے ہم پہلا ایس ایڈ پی بلاک کے لیمنٹس کو ڈسکس کر رہے تھے ایس اور پی بلاک پی بلاک کی طرف ہم پہنچ چکے تھے پہلا گروپ دوسرا گروپ اور چوتھا گروپ اب ہمارے پاس لاسٹ گروپ بچا ہے جسے ہم سیونت ای گروپ کہتے ہیں اور اسے پیار سے ہم الوجنز بھی کہتے ہیں کیونکہ سالٹ فارمر ہے سالٹ جتنی بھی کمپاؤنڈ سالٹ کے ہیں اس میں اکثر الوجنز بھائی جاتا ہے تو اسے سالٹ فارمر بھی کہا جاتا ہے یا اسے سیونٹین گروپ ایلیمنٹس بھی کہا جاتا ہے ایس ای ہول پریڈکٹیبل کا ستاروان گروپ ہے اور اگر ایس اور پی بلاک کی پوائنٹ آپ اسے دیکھا جائے تو سیونت ای جیسے یہ ساری چیزیں میں لکھ چکا ہوں دیکھیں گروپ سیونٹین ای کا انٹرڈکشن ہے آج کیا ہے انٹرڈکشن ہے گروپ سیونٹین ایلیمنٹس یا سیونت ای یہ جسے ہم کیار سے ہیلوجنز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہیلوجنز کہتے ہیں اس کا آج انٹرڈکشن ہے میں الیکٹرونک انٹرڈکشن نہیں جاؤں گا اس کے بعد دوسرا لیکچر آئے گا اس میں الیکٹرونک انٹرڈکشن بھی اب اسے کہا جائے گا بارال سب سے پہلا پوائنٹ جی اسے انٹرڈکشن میں نمبر ون پہلا پوائنٹ ٹھیک اس گروپ پہ کون کون سے ایلیمنٹ ہے فلورین ہے کلورین ہے برومین ہے آئیوڈین ہے اور ایسٹاٹین ہے ایسٹاٹین کے ریچے ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے جو ریڈیو ایکٹیو ہے ایسٹاٹین بھی ریڈیو ایکٹیو ہے اسے بھی آپ روٹنگ کے ایلیمنٹس میں نہیں لائیں گے کیونکہ 82 ایلیمنٹس کے بعد جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ریڈییشن سکارج کرتے ہیں الفا بیٹا گیما جیسے ریڈیشنز خارج کر دے تو انہیں ہم روٹنگ کے اگزمپل نہیں براتے ہم نارمل ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں نون میٹل میں سب سے ریاکٹیو گروپ یہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان ایلیمنٹ کو بندہ یاد کیسے رکھے یہاں پہ شورٹ کٹ ٹرک لکھا ہوا ہے فجر کے بعد ادھر آنا فجر کا مطلب ہے فلورین کے کا مطلب ہے کلورین بعد میں برومین ادھر آئیوڈین آنا ایسٹاٹین مطلب یہ اتنا زیادہ ریاکٹیو گروپ ہے کہ یہ اٹھامک سٹیٹ میں اویلیبل نہیں ہے اسے ہم جب کبھی بھی روٹین کے اگزمپل میں لکھیں گے تو ڈائی آٹامک سٹیٹ میں لکھیں گے کس میں ڈائی آٹامک سٹیٹ میں لکھیں گے تو فلورین کو میں سمپل ایف نہیں لکھوں گا میں ایف ٹو لکھوں گا کلورین کو میں سمپل سی ایل نہیں لکھوں گا بلکہ سی ٹو لکھوں گا سی ال ٹو لکھوں گا برومین کو میں بی آر نہیں لکھوں گا بلکہ ٹو لکھوں گا آئیوڈین کو میں آئی ٹو لکھوں گا اور اسٹاٹین کو میں اے ٹی ٹو لکھوں گا ٹھیک مطلب ہم اسے جب کبھی بھی روٹین کے اگزمپل میں ریپرزنٹ کریں گے تو اسے ہم ڈائی آٹامک سٹیٹ میں لکھیں گے ایک ایٹم کی صورت میں نہیں لکھا جائے گا یہی سارا انٹروڈکشن میں یہی پوائنٹ ہے جو ایک ایک کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا نمبر ٹو دوسرا پوائنٹ دیکھیں اس گروپ کو ہم پیار سے کیا کہتے ہیں ہیلو جنس کیا کہتے ہیں ہیلو جنس تمہیں یہاں بھی کہتا ہوں یہ دیکھیں ہیلو جنس یہ ہیلو جنس اصل میں دو لبزوں کا مجموعہ ہے دو لبزوں کا ایک ہے ہیلو دوسرا ہے جنس ہیلو کا مطلب ہے سالٹ اور جنس کا مطلب ہے فارمک پروڈیوسر اسے ہم کہتے ہیں سالٹ ہیلو کا مطلب کیا ہے سالٹ اور جن کا مطلب ہے فارمر فارمر یا پروڈیوسر بھی کہہ سکتے ہو پروڈیوسر ٹھیک پروڈیوسر مطلب ایسے ایلیمنٹ جو آپ کو آسانی سے سالٹ بنا کے دیں تو یہ وہی گروپ ہے جو آپ کو آسانی سے سالٹ بنا کے دیتا ہے یہ لبز جو ہے گریگ زبان کا لبز ہے دو لبزوں سے نکلے وہی بات ہم یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ون بائی ون ٹھیک کیسے دو ورڈ ہیلو جنز دو ورڈ ہیلو جنز اچھا اس پہلے پوائنٹ میں ایسٹرٹین نے ایک کولیکٹیویٹی کارڈ ہیلو جنز میں نے یہاں پہ سوری ایک پوائنٹ بھی سکر دیا تھا ہیلو جنز مطلب اس گروپ کو ہم پیار سے ہیلو جنز کہتے ہیں ٹھیک دو ورڈ ہیلو جنز is derived from گریگ ورڈ یہ یونانی زبان سے نکلا ہوا ہے لاتینی زبان سے نکلا ہوا لبز ہے کیا ہے ہیلوز لبز کیا ہے ہیلوز اور جنز ٹھیک ہیلوز کا مطلب کیا ہے سالٹ اور جنز کا مطلب کیا ہے فارمر تو کولیکٹیویٹی کیا ہوا سالٹ فارمر ٹھیک آتے ہیں نمبر تیسرے پوائنٹ کی طرف ترڈ پوائنٹ کی طرف ٹھیک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گروپ اکثر میٹل کے ساتھ ریکٹ ہوتے ہیں تو سالٹ بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہاں پہ کچھ اگزمپل دوں گا میں جیسے مثال کی طور پہ سوڈیوم فلورائٹ جیسے مثال کی طور پہ سوڈیوم کلورائٹ سوڈیوم برومائٹ سوڈیوم آیوڈائٹ اور سو آن ایسرٹین کو ہم اگزمپل نہیں بناتے تو یہ آپ دیکھیں یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اکثر کیا کرتے ہیں میٹل سے میں نے تو یہاں پہ میٹل سوڈیوم لیا آپ الکلی میٹل کا پہلا گروپ پی لے سکتے ہو دوسرا بھی لے سکتے ہو تیسرا بھی لے سکتے ہو ٹھیک ٹھیک مطبق کوئی بھی ایریومنٹ آپ لے سکتے ہو ان کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ کے پاس جو کمپورڈ بنے گیا وہ سارٹ ہوگا وہ کیا ہوگا سارٹ اسی وجہ سے اسے بہت زیادہ ریکٹیو گروپ ہے اور یہ جب کبھی یہ ڈائریکٹلی میٹل کے ساتھ ریکٹ ہوتا ہے کس کے ساتھ میٹل کس کیونکہ یہ نون میٹل ہے میٹل ہے تو ان کی بچ کون سا پونڈ ہوگا آئینک اور یہ کیا ہو جائیں گے سارٹ پارمر کہلائے جائیں گے ٹھیک نمبر فور چوتھا پوائنٹ یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ فلورین کلورین برومین آئیوڈین جب کبھی بھی آپ کو ڈائریکٹ ان کا سامنا کرنا پڑے ڈائریکٹ مطلب ایک تو ایک تو مثال کے طور پر کلورین سوڈیم کے ساتھ ٹیچ ہے یہ کمبائنڈ فارم ہے میں فریقی بات کر رہا ہوں کس کی بات کر رہا ہوں فریقی جیسے مثال ایف ٹو سی ایل ٹو بی آر ٹو آئی ٹو ایڈ ایٹی ٹو ایٹی ٹو ایٹی ٹو ایسے نہیں بنتا سیمپل ایٹی کیونکہ وہ ریڈیو ایکٹیو ہے اسے ہم روٹنگ کی اگزمپل میں یہاں پر روٹنگ میں اگزمپل میں ڈسکس دیں ہم روٹنگ میں اکثر ان چار ایلیمنٹس کو ڈسکس کر دیں ٹھیک یہ اب کیا ہے فری فارم وہ تو کمبائنڈ ہے یہ کیا ہے فری فارم یہ کہہ رہے فری فارم میں جب کبھی بھی ان کا سامنا آپ کرو گے جب کبھی بھی آپ کے کانٹیکٹ میں آئیں گے تو یاد رکھنا یہ ایلیمنٹ زہریلے ہیں پوائزنس سے خطرناک ہے یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اوپر سے یہ کریسے ہوئے آپ کے سکن کو کرید کرید کے جیسے آپ کو جرن قسم کی محسوس ہوگی یہ پوائنٹ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کیس میں ٹھیک نمبر فائب پانچوں پوائنٹ یہ کہہ رہے کہ نون میٹل تو پھر ایکٹیبل میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دیکھیں ہوں کہ نون میٹل تو تمام نون میٹلوں میں یہ سب سے زیادہ رییکٹیو گروپ ہے ٹھیک پھر اس کے پاس آتا ہے نمبر سکس پوائنٹ فلورین کونسا کس کی بات ہو رہی ہے فلورین کی بات ہو رہی ہے ٹھیک فلورین is a more reactive بہت زیادہ رییکٹیو ہے نون میٹل من مطلب تمام نون میٹلوں میں سب سے زیادہ رییکٹیو ایلیمنٹ کون ہے نون میٹل میں میٹل کی بات میں نہیں کرو نون میٹل نون میٹل میں سب سے زیادہ رییکٹیو میٹل کون ہے الیمنٹ کون ہے وہ ہے فلورین ٹھیک سب سے آئیئے اس کیوں کی اس کا elektron найти سب سے زیادہ ہے ٹھیک اس کے بعد آتا ہے سیوندھ پوائنٹ ٹھیک because of high chemical reactivity اس فلورین کی فری نیچر میں they cannot exist sorry they cannot exist free in nature یہ آسدانہ طور پہ آپ کو نہیں مینیں گے مطلب اتنے زیادہ یہ کیا F2, Cl2, Br2, I2 اور A2 و غیرہ میں یہ آپ کو نہیں مینیں گے یہ جب کبھی مینیں گے کمبائنڈ جیسے کلوری ملے گا سوڈیم کلورائیڈ, پوٹاشن کلورائیڈ, میگنیشن کلورائیڈ کمبائنڈ صورت میں وہی بات ہم یہاں پہ ایٹھ پائنٹ پہ آپ کو بتانے والے اکثر جب کبھی بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی اس گروپ کے ایریمنٹ کی ضرورت پڑے گی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مسئلے کیلئے میں ضرورت پڑے گی تو ہم اسے کہاں سے نکالیں گے سمندر کے پانی سے لیک دریاؤ والے پانی سے کیونکہ آپ اس پانی کو نہیں پی سکتے اس میں سالٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور سالٹ میں ہر ایک سالٹ میں آپ کو کیا ملے گا ہیلو جنس جی ہے پلورین ملے گا کلورین ملے گا برومین ملے گا ایوڈین ملے گا لیکن کمبائنڈ فارم میں ملے گا ٹھیک پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے نائن نمبر پوائنٹ ٹھیک ان کے آخری شیل میں ساتھوان کیونکہ یہ ساتوان گروپ ہے تو ان کے آخری شیل میں کتنے الیکٹرون آپ کو ملیں گے سات کتنے ملیں گے سات الیکٹرون ملیں گے ٹھیک گوڈ نمبر ٹین مطلب آخری شل کا جو این ایس ہوگا آخری شل کا جو این پی ہوگا این ایس ایس میں دو الیکٹران آتے ہیں دو کی دو ملیں گے لیکن پی میں آتے ہیں چھے الیکٹران آپ کو کتنے ملیں گے پانچ تو دو اور پانچ کتنے ہوئے کتنے ہوئے ساتھ ہیں یہ میں اس کے بعد لیکچر میں الیکٹرانک انکیشن میں یہ آپ کو میں نکال کے دوں گا تو کیپ وچنگ ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں یہاں پہ ایویلیبل ہوتی جائے گی نمبر الہوال دی فلورین ایک واحد ایلوجین ہے یہاں سے ٹیکنیک شروع ہو سکتے ہیں کیسے فلورین ایس ای اونی ہیلوجین which show مائنس ون اوکسیڈیشن سٹیٹ صرف مائنس ون اوکسیڈیشن سٹیٹ show کرتا ہے while the other element show minus one as well as plus one plus three plus five plus six plus seven کہنے کا کیا مطلب ہے اگر میں لکھوں یہاں پہ فلورین کلورین برومین آئیوڈین as well as ایسٹاٹین تو یاد رکھیں یاد رکھیں ایک واحد فلورین کا ایٹم ہے جو صرف وہ صرف مائنس ون اوکسیڈیشن سٹیٹ دے گا minus one کیوں کیونکہ فلورین دوسرے پیرڈ میں ہے it having a two shell پہلے shell میں کتنے ہوتے ہیں maximum دو دوسرے میں کتنے ہوتے ہیں آٹھ اس کے پاس ساتھ ہے تو ایک لینا آسان ہے ساتھ دینا مشکل ہے ایک لینا آسان ہے تو یہ امیشہ لیتا ہے دیتا کبھی نہیں ہے یہ چیز یاد رکھیں فلورین کبھی بھی الیکٹرون نہیں دیتا یہ اکثر الیکٹرون کینچتا ہے کیونکہ اس کی ایک ضرورت ہے جبکہ جبکہ اگر دیکھا جائے یہ اس کے پاس دو shell ہے لیکن اس بدبخ کے پاس تین shell ہے دیکھیں two and two formula کسی نے بڑھا ہوگا اس میں ہم یہ point بتا بھی چکے پہلے ابھی الیکٹرونک الیگریشن میں یہ چیز میں آپ کو واضح کر کے دوں گا کہ پہلے shell میں دو الیکٹرون دوسرے میں آٹھ تیسرے میں اٹھارہ اس کے تیسرے shell میں اٹھارہ ہونے چاہیے لیکن ہے سات تو گیارہ الیکٹرون لینا مشکل ہے سات دینا آسان تو یہ لیتا ایک ہے minus one بھی آ سکتا ہے لیکن اگر یہ دینے پہ آئے سارے کے سارے دے سکتا ہے same as usual یہ تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہ point ہمارے ذہن میں رہے ہمارے point ذہن میں chlorine, bromine, iodine, estatin یہ minus one minus one minus one minus one دیں گے ضرور مطلب minus one electron ایک ایک electron کینچیں گے ضرور octate پورا کریں گے ضرور لیکن عارضی اپنے آپ کو stable کرنے کی کوشش کریں گے permanent stable نہیں ہوگا لیکن یہ کر رہے ایک electron gain کریں تو یہ مکمل stable ہو جائے گا لیکن اگر یہ دینے پہ آئے اگر یہ دینے پہ آئے ٹھیک اگر یہ دینے پہ آئے اگر fluorine, chlorine, bromine, iodine دینے پہ آئے تو یہ plus one plus three plus plus five plus six plus seven مطلب اگر یہ دینے پہ آئے تو یہ سارے electron دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس بھی آخر شہر میں سات electron اس کے پاس بھی سات اس کے پاس بھی سات اگر دینے پہ آئے تو سات کے سات دے سکتا ہے اس کا مطلب ہے bromine کا بھی plus one plus three plus five plus six plus seven iodine کا بھی plus one plus three plus five plus six plus seven اس کا بھی plus one plus three plus five plus six plus seven کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بھی ساتھ ہے electron reflection میں اس کے پاس بھی ساتھ ہے اس کے پاس بھی ساتھ ہے لیکن اس کے پاس چوتہ شہل آخری ہے پانچو آخری ہے چٹہ آخری ہے تو اس میں تو زیادہ electron آنے چاہیے تو یہ اگر ایک electron دے گا تو عارضی طور پر اوکٹویٹ کو پورا کرے گا لیکن دینے پہ آئے تو یہ سارے کے سارے دے سکتا ہے مطلب کسی ایٹم کی اوپر اگر پلس one آتا ہے تو ایک electron loss کر رہا ہے پلس two آتا ہے تو دو اگر پلس one آئے تو اس کا مطلب ایک electron اس سے loss کیا پلس three آئے تو اس کا مطلب تین electron پلس five پلس six آئے تو چھے پلس seven آیا تو ساتھ electron loss کریں گے یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ برومین آئیوڈین ایسٹاٹین مائنس one تو شو کریں گے کریں گے پاسٹیو اکسیڈیشن سٹیٹ میں بھی جا سکتے ہیں جبکہ فلورین واحد ایلیمنٹ ہے سوری فلورین کے ساتھ فلورین واحد ایلیمنٹ ہے جو یہ کیا ہے مائنس one یہ اکثر لیتا ہے دیتا نہیں ہے ٹھیک یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے وہی پوائنٹ ہم یہاں پہ دیکھیں بتا رہے دو فلورین is only ہیلیمنٹ which show minus one oxidation state والدہ ایلیمنٹ شو minus one as well as plus one plus three plus five plus six plus seven oxidation state ٹھیک یہ پوائنٹ بھی آپ کے ذہن میں رہے نمبر ٹویل دی ہیلیمنٹ اگزیس از دی ایتامک سٹیٹ کس سٹیٹ میں مائنے لے دیکھ دی مطلب F کو میں سمپل F نہیں لکھوں گا F2 لکھوں گا CL کو میں سمپل CL نہیں لکھوں گا CL2 لکھوں گا وہی بات ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں like F2 CL2 BR2 I2 and they are all colored ان کے سارا مطلب فلورین اگر F2 ہو CL2 ہو برومین آہ یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے یہ جو پہلے دو ہے یہ رونگ ٹپرچر پہ گیس ہے یہ لیکوڈ میں چلا جاتے اور یہ کس میں چلا جاتا ہے solid میں چلا جاتا ہے خیر ہے آگیا آرہا ہے یہ پوائنٹ ہم وہاں بھی ڈسکس کریں گے they are colored fluorine is a pale yellow کس طرح کا color ہوتا ہے fluorine کا pale yellow گیس کی فارم میں chlorine کا greenish yellow مطلب ہے yellow دونوں ایک ہے pale yellow alkaça yellow greenish yellow تھوڑی سی green ڈری اس میں آ جاتی ہے yellow color اور برومین آپ کے پاس reddish brown liquid ہے یہ کیا ہے liquid ہے اور iodine lustrous violet black جبکہ S13 کو ہم ڈسکس نہیں کرتے because they are radioactive elements کسی نے screenshot لینا ہو تو وہ لے سکتا ہے چوٹا سا introduction تھا halogens کے بارے میں تو یہ main point آپ کے ذہن میں ہو تاکہ ہم اس کے electronic investigation کو اسی سیکویلز پر ڈسکس کر سکیں screenshot آپ لے چکے ہو تو چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں زیادہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن دے بھائے اور ہر روز بیل اوپر گنڈی کے نشان میں آپ کو نیا نوٹکیشن آتا جائے گا ہر دوسری دن یار تیسری دن ساڑھے چھے ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ شام کو انشاءاللہ آپ کو نیا نیا ویڈیو ملتا جائے گا تو انجوائے کریں ویڈیوز لیکچرز کو اور اسے شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت جلد